ٹرنری آپریٹر جو ہوتا ہے نا ٹرنری آپریٹر میں بھی سیم کام ہو رہا ہوتا ہے ایف ایلز والا لیکن ٹرنری آپریٹر میں اور ایف ایلز میں ڈیفرنس یہ ہے کہ جو ٹرنری آپریٹر ہوتا ہے نا وہ ریٹرن کرتا ہے ایک ویلیو ریٹرن کرتا ہے ٹھیک ہے ہم شروع سے یہ دیکھتے بھی آ رہے ہیں کہ ویلیو ریٹرن کرنے کا مطلب جو وہ کیا ہوتا ہے value return کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز وہاں سے خود غائب ہو جاتی ہے میں اس کو چلا بھی لیتا ہوں یہاں پر تاکہ آپ کو سکرین پر دکھتا رہے کہ اس کا ریزلٹ کیا آ رہا ہے اچھا تو value return کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز خود اپنی جگہ سے ختم ہو جائے اور اس کی value وہاں پر آ جائے جیسے کہ console.log کی جو لائن لکھی ہوئی ہے اس میں یہ is young جو لکھی ہوئی ہے بات اس young جو یہ لکھا ہے یہ ایک variable ہے صحیح ہے تو جب یہ code چلے گا یہ run ہوگا تو اس variable یہ variable خود ہٹ جائے گا یہاں سے اور اس کی جگہ پہ اس کی جو original value ہے جو اس variable کے اندر جو store ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی اور وہ print ہو جائے گی تو اب دیکھیں ذرا code یہ کیا لکھا ہوئے ہیں کہ ایک variable age اور age میں ہم نے رکھا ہوئے 30 تو یہ ایک variable ہے simple اس کے بعد ہم نے کیا کہا ہم نے کہا کہ age اگر less ہے 18 سے تو کیا return کرو true return کرو otherwise false return کرو تو یہ turnary operator کا syntax ہے turnary operator کا syntax یہ ہے جیسے if else کے اندر ہمارے پاس کیا syntax ہوتا ہے کہ ہم لکھتے ہیں پہلے if لکھتے ہیں ہم ایسے کر کے اس کو start کر رہے ہوتے ہیں if سے یہ if سے start نہیں ہوتا بلکہ اس کو بھی میں تھوڑی دری کیلئے ہٹا دیتا ہوں تو یہ ہمارا turnary operator کا کیا ہے syntax ہے کہ ہمارے پاس کیا ہوگا ایک goal bracket open اور close ہو رہی ہوگی اور یہ جو goal bracket open close ہو رہی ہے اس کے اندر ایک ادد condition ہوگی اچھا یہاں پہ میں ہاتھ سے جو true false کو لکھ دوں تو بھی صحیح ہے جو if else میں ہم نے discuss کیا تھا اس سے پہلے کہ یہاں پہ اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے boolean چاہیے ہوتا ہے تو جیسے if کی bracket میں اس کو boolean چاہیے ہوتا ہے اسی طرح یہاں پہ بھی turnary operator کی جو condition checking والا پارٹ ہے یہاں پہ اس کو boolean چاہیے ہوتا ہے اب وہ boolean میں ہاتھ سے true لکھ دوں تو بھی صحیح ہے لیکن عام طور پہ ہم ایسا نہیں کرتے ہیں true کرنا ہے یا false کرنا ہے مثال کے طور پہ اس چھوٹی سی ایپ میں ہم یہ بنانا چاہ رہے ہیں ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی جو age ہے بندے کی age ہم نے input لیا ہے بندے سے اور ہم یہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ بندہ young ہے یا old ہے اور young old کا ہم نے کیا لگایا ہے parameter کہ اگر 18 سے کم ہے تو وہ young کہلائے گا 18 سے زیادہ ہے تو وہ old کہلائے گا ٹھیک ہے اب یہ والی condition جب اگر true ہوتی ہے تو اب دیکھیں اس کے بعد ایک question mark یہ question mark اس کا syntax کا part ہے اس کو لکھنے کا طریقہ ہے یہ ٹھیک ہے اب if else کے اندر ہم کیا کرتے تھے ایسے curly bracket open کرتے تھے اور ایسے curly bracket ہم close کرتے تھے بیچ میں body ہوتی تھی ٹھیک ہے اس میں ایسا نہیں ہے اس میں کیا ہے یہاں پہ question mark ہوگا question mark ہوگا اس کے بعد پہلی چیز پہلی value اگر اس کے true ہونے پہ پہلی value جو ہے word return ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ کوئی value ہو سکتی ہے جو یہاں پہ پہلے والے part میں آپ لکھیں گے ٹھیک ہے پہلا والا part اچھا اس کے بعد ایک ہے colon colon کیا کرتا ہے اس کو اگلے part مطلب بیچ میں ایک دیوار ہے کہ یہ پہلا part ہے اور یہ دوسرا part ہے تو بیچ میں colon سے اس کو پتہ جلتا ہے کہ اچھا بھئی یہ دو part الگ الگ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک value یہاں پہ ایک value دو value دیتے ہیں اور یہاں last میں semi colon جو وہ optional ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ statement یہاں پہ ختم ہو گئی یہ java script میں یہ semi colon optional ہوتا ہے لیکن کچھ جگہوں پہ ہمیں mandatory بھی ہوتا ہے مثال کے طور پہ اگر میں ایک ساتھ یہاں پہ کوئی دوسری بات بھی لکھنا چاہوں ٹھیک ہے مطلب ایک ساتھ میں دو statement اگر ایک ہی line میں لکھ دوں تو پھر میرے لیے mandatory ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر میں الگ الگ lineوں میں لکھ رہا ہوں الگ الگ statement تو پھر میرے لیے optional ہے میں فیلحال یہاں پہ لگا دیتا ہوں اس کو اب ہوگا کیا یہ پورا کا پورا جو turnary کا statement ہے یہ پورا کا پورا turnary کا statement خود غائب ہو جائے گا اور ایک value return کرے گا کونسی value return کرے گا اگر یہ condition true ہوگی تو یہ پہلی value return کرے گا اگر یہ condition false ہوگی تو دوسری value value return کرے گا ٹھیک ہے تو اب یہ جو خود غائب ہونے کا مطلب ہے کہ پورا یہ ختم ہوگی اور یہاں پہ مثال کے طور پہ اگر بندے نے 30 ابھی لکھا ہوئے تو 30 is obviously بڑا ہے 30 جو ہے آپ کا 18 سے تو obviously اگر یہاں پہ اس جگہ پہ 30 آئے گا تو یہ condition false ہونے والا ہے تو condition کیوں کہ false ہے تو یہ پورا یہاں سے ہٹ کے یہاں پہ last میں false return کر دے گا ٹھیک ہے جو میرا second والے پارٹ میں جو لکھا تھا وہ والی بات return کر دے گا ٹھیک ہے تو ایسے کر کے ہو گیا یہ میرے پاس اب اس کو اگر مجھے کسی variable میں لازمی پکڑنا پڑے گا اگر میں اس کو کسی variable میں نہیں پکڑوں گا تو یہ value ضائع ہو جائے گی تو میں is young equals to کر کے کر دیتا ہوں اب کیا ہوگا جب یہاں پہ ایسے کر کے یہ چلے گا اور یہاں پہ value return کرے گا جب یہ false تو یہ false کہاں چلا جائے گا اس young کے اندر سلا جائے گا تو ابھی ایسے کر کے یہ code ہمارا run ہو رہا ہے اچھا پھر is young میں false گیا ہے ٹھیک ہے اس کو check کرنے کے لیے میں بعد میں اس کو console کروا لیتا ہوں ٹھیک ہے تو بعد میں اس کو console جب میں کروا ہوں گا تو اس میں false شو ہونا چاہیے کیونکہ user کا input اس وقت 30 ہے ابھی میں نے ایک variable بنا لیا لیکن ہم assume کریں گے کہ اس جگہ پہ user کا input آئے گا ٹھیک ہے اس جگہ پہ ہارڈ کوڈڈ چیز نہیں آئے گی جب user maybe sometime user لکھے کہ 14 years ٹھیک ہے 15 years یا 23 years تو پھر اس کے accordingly یہ چل رہا ہوگا ہر دفعہ ہر دفعہ true یا ہر دفعہ false نہیں دے گا یہ الگ الگ دے گا تو ابھی میرے پاس is young میں false یہاں پہ نظر آ چکا ہے مجھے کہ بھائی is young میں جو false آگیا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے جو speculation آپریٹر کا جو دوسرا بڑا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹرنری آپریٹر کا جو دوسرا بڑا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹرنری آپریٹر کو جہنا ہم ان لائن بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ہمیں ان لائن والی اگزامپل دیکھنی ہے نا اچھا تو ابھی جیسے آپ دیکھیں کہ کیا لکھا ہے کہ وینر نیم فروم ڈیٹا بیس ایک ویریبل بنا ہوئے ٹھیک ہے کیونکہ موسٹ اپ ڈا ٹائم جیسے ہم نے ذکر کیا کہ یوزر سے ہم انپٹ لے رہے ہوں گے تو اسی طریقے سے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم ڈیٹا بیس سے بھی ہمارے پاس ویلیوز آ رہی ہوں گی تو کوئی میچ ہے اس کا کوئی وینر ہے کوئی ٹیم ہے تو اس کا نام جو ہے وہ ڈیٹا بیس سے اٹھ کے آ رہے ہیں تو ابھی یہاں پہ دیٹا بیس میں وینر کا نام لکھا ہے انڈیا اس وقت لکھا ہے ٹھیک ہے اور میں نے کہا لیکٹ سکرین آن ریزلٹ اب مجھے سکرین کے اوپر ایک ریزلٹ دکھانا ہے یہ تو مجھے ڈیٹا بیس سے تو ویلیو مل گئے لیکن مجھے سکرین پہ ظاہر ہے پورا سینٹنس دکھانا ہوتا ہے یا پروپر ایک جملہ بنا کر دکھانا ہوتا ہے جو سامنے والے انڈ یوزر کو سمجھ میں آئے ٹھیک ہے تو اب ہم نے یہاں پہ کیا لگایا ہم نے یہاں پہ ترنری آپریٹر لگا دیا ترنری آپریٹر لگانے کے بعد ہم نے کیا کیا ہم نے کہا کہ وینر نیم اگر ایکولز ایکولز ہے پاکستان کے تو کیا ریٹرن کرو یہ والا پورا جملہ ریٹرن کرو جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ یہاں پہ ایک ویلی ہوگی اور یہاں پہ بھی ایک ویلی ہوگی تو یہ فرسٹ میں میں نے پورا ایک جملہ ریٹرن گھروایا ہے یہاں سے ٹھیک ہے تو یہ ترنری آپریٹر یہ یہاں سے لے کے یہاں تک ترنری آپریٹر ہے ٹھیک ہے وہاں پہ تو بہت سمپل سا شورٹ سا تھا یہاں پہ تھوڑا سا لمبا کیا ہوا ہے تو جب یہ پورا کا پورا ترنری آپریٹر رن ہوگا نا تو یہاں پہ یہ سٹرن ریٹرن کرے گا اور یہ سٹرن اس میں جلا جائے گا یہاں پر ٹھیک ہے اور اگر یہ سٹیٹمنٹ ٹرو نہیں ہے ٹھیک ہے اگر یہ سٹیٹمنٹ ٹرو نہیں ہے کہ جو ونر نیم ہے وہ ایکول ایکول پاکستان نہیں ہے کچھ بھی ہے اس کے علاوہ تو میں کیا بولتا ہوں کہ سموین ایلس وان دا میچ ٹھیک اور وہ میرے اس ویریبل میں جلا جائے گا اچھا já تو یہ جملہ یا تو یہ جملہ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز جائے گی اس ویریبل میں اور اس ویریبل کو بعد میں میں نے کیا کروا دیا پرنٹ کروا دیا ٹھیک ہے اب یہی کام نہ میں ان لائن بھی کر سکتا ہوں اس کے اندر ترنری آپریٹر کی خاص بات یہ ہے کہ یہی کام میں یہاں پہ ان لائن بھی کر سکتا ہوں اگر میں اسی کی ایک کاپی بنا لوں ٹھیک ہے اسی کی میں ایک کاپی بنا رہا ہوں اس کو اوپر والے کو روک رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا وینر نیم فرام ڈی بی ابھی انڈیا لکھا رہا ہے اس کے اندر میں اس کو سیپریٹ کر دیتا ہوں اچھا تھرور آؤٹ دا کورس سب سے زیادہ جو چیز ہم یوز کرنے لگے ہیں وہ یہ ترنری آپریٹر ہی ہے بائی دلے ٹھیک ہے کیونکہ ہم آگے جب چائٹ بارٹ میں انٹر ہوں گے تو وہاں پہ جملہ ہمیں پروڈیوس کرنا ہوتا ہے ہر دفعہ ڈیٹا بیس سے چیز آتی ہے ہمارے پاس تو ہمیں یوزر کو جملہ بنا کے اس کو جواب دینا ہوتا ہے پورا تو اس میں ترنری آپریٹر ہمارے لیے بہت اہم رہتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ اگر میں ایکولز ایکولز پاکستان لگاتا ہوں تو یہاں پہ ایک جملہ میں نے بنا دیا ٹھیک ہے اور ادر وائز میں اس میں ظاہر ہے کیونکہ پاکستان اور انڈیا دو ٹیم تو نہیں ہے صرف اور بھی ٹیمز ہو سکتی ہیں تو یہاں پہ میں انڈیا کا نام نہیں لکھ سکتا ٹھیک ہے یہاں پہ میں انڈیا کا یا کسی بھی اور کنٹری کا نام یہاں پہ میں نہیں لکھ سکتا یہاں پہ مجھے سمون ایلز ہی لکھنا پڑے گا میرے لیے ضروری ہے یہ کیونکہ اگر دو پاسیبلیٹی ہوتی نا کہ پوری دنیا میں دو ہی ٹیمز ہیں تو یا تو اگر پاکستان نہیں ہے تو میں کہتا ہاں انڈیا باندھا مچ ایسے بول دیتا میں لیکن ایسا نہیں ہونے والا ہے اچھا تو اب میں کیا کروں گا اب میں اس ٹرنری آپریٹر کو تھوڑا سا چینج کروں گا ٹرنری آپریٹر کو تھوڑا سا چینج کر کے میں کیا کروں گا اس کو میں نے اس6 کا ٹیمپلیٹ بنا دیا ٹھیک ہے اس کو میں نے اس6 کا ٹیمپلیٹ بنا دیا اس6 کا ٹیمپلیٹ بنانے کے بعد میں نے کیا کیا میں نے کہا کہ x won the match اب مجھے اس x کی جگہ پہ اس team کا نام چاہیے اس x کی جگہ پہ مجھے اس team کا نام چاہیے جو جیتنے والی team ہے تو میں یہاں پہ کیا کروں گا یہاں پہ میں template بناوں گا اس6 کے template ہم پہلے پڑھ چکے ہیں string کے time پہ پڑھ چکے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر ہمیں string کے بیچ میں کوئی variable print کروانا ہوتا ہے تو میں کیا کرواتا ہوں variable print کروانے کے لیے میں یہ کرتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں یہ والی bracket لگاتا ہوں اس کو template کہتے ہیں اس6 template اور یہاں پہ میں اس variable کا نام لکھ دیتا ہوں تو ایک تو طریقہ ہی ہو سکتا ہے کہ میں یہاں پہ ایسے آؤں اور یہاں پہ میں یہ نام لکھتا ہوں ٹھیک ہے تو ہمیں ternary operator کی پھر کیا ضرورت پڑے گی اس میں تو direct لکھ دیا میں نے ایسے کر کے تو ایسے کر کے میں نے نام لکھ دیا اب جو screen پہ result آئے گا وہ ایسے پورا لکھا آ جائے گا ٹھیک ہے refresh کیا میں نے india won the match ایسے لکھا آ گیا اچھا لیکن sometime کیا ہوتا ہے پورا نام نہیں آتا ind آتا ہے یا کوئی ایسے shortcut آ رہا ہوتا ہے اس طرح کی کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے یا جیسے پی پی اے کے ایسے کر کے آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب ایسے short form میں کیا ہوگا پھر کہ اب یہ ایسے ہی لکھا دے دے گا اس کو کیا پتا کیا لکھنا ہے تو اس نے پی اے کے ایسے ہی لکھ کے دے دیا ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ کیا لگاؤں گا میں یہاں پہ ٹرنری آپریٹر لگاؤں گا ٹھیک ہے ٹرنری آپریٹر میں کیسے لگا سکتا ہوں یہاں پہ میں نے کہا کہ بھائی اگر جو ہے نا winner from ڈی بی جو ہے اگر ایکوالز ایکوالز ہو جائے پی اے کے گئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا کرو پاکستان لکھ کے پورا ڈیٹرن کرو ایسے کر کے اچھا question mark میں نے لگانا بھول گیا ہمارا otherwise other team صحیح ہے نوٹ کے آپ نے یہ کیسے ہوا اس کو میں ذرا لائن چینج کر دیتا ہوں تاکہ یہ وہ جا اب پورے ایک لائن میں آجے ایک لائن میں آنی رہا لگیے نا بھی بھی یہ well تو میں نے یہ بولا یہاں پہ کہ دیکھیں یہ جو ٹیمپلیٹ ہے نا پورا کا پورا ٹیمپلیٹ یہ یہاں سے شروع ہے اور یہاں پہ ختم ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ پورا ٹرنری آپریٹر جو ہے یہ کس پہ evaluate ہوگا ایک value پہ evaluate ہوگا یہ پہلی value ہے میرے پاس پاکستان دوسرا ہے other team تو یہاں پہ اس میں سے کوئی ایک بات لکھی بھی آ جائے گی اور آگے want the match جو ہے وہ ایسے ہی رہے گا as it is رہے گا تو اب میں ٹرنری آپریٹر کا benefit سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کو میں in line استعمال کر سکتا ہوں یہ in line لکھا ہوئے میں نے نا ٹھیک ہے if else کو میں in line استعمال نہیں کر سکتا اس کے اندر یہ چیز possible نہیں ہوتی ہے تو اب ذرا میں جا کے گر یہاں پہ دیکھوں گا تو مجھے یہ کیا بتائے گا مجھے پورا نام بتا رہا ہے لکھ کر یہ صرف جو شارٹ کورڈ تھا پی اے کے وہ نہیں بتا رہا مجھے یہ ٹھیک ہے اچھا اس میں میں else if بھی لگا سکتا ہوں کچھ لوگوں کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی اگر یہ تو ٹرنری آپریٹر ہے نا جسٹ ایک اس میں condition چیک ہو رہی ہے اگر مجھے اس میں chain statement لگانی ہو تو میں وہ کیسے کروں گا ٹھیک ہے تو اسی example کو میں اٹھا لیتا ہوں chain statement کے لیے سر سکرین غیب ہو گئی ہے سر سکرین شیئر نہیں ہے سر دوبارہ کر دیتا ہوں اب بھی غیب ہوئی تھی یا شروع سے نظر ہی نہیں آ رہی تھی نہیں سر اب بھی غیب ہوئی تھی اب بھی دوبارہ آ گئی ہے سر اچھا صحیح ہے اچھا تو اب اس کے اندر مجھے اگر else if لگانا ہے اگر تو وہ میں کیسے لگاؤں گا تو وہ میں ایسے لگاؤں گا کہ بھائی یہ تو ٹرنری آپریٹر جو اس کا پہلا والا جو ہی آئیٹم ہے یہ تو اپنی جگہ ہے لیکن اب else میں مجھے مجھے یہ چیک کروانا ہے کہ بھائی اب اور کون کون سی ٹیمز ہو سکتی ہیں جس کو میں چیک کروانا تو میں یہاں پہ ایک پورا کا پورا ٹرنری آپریٹر ایک اور بنا دوں گا صحیح ہے ٹرنری آپریٹر ایک اور بنا دوں گا اور اس ٹرنری آپریٹر میں ایک اور کنڈیشن لگا دوں گا اگر میں نے کہا یہ آئی این ڈی ہے اچھا اس کو میں لائن بریک کر دیتا ہوں تاکہ یہ پروپر سمجھا ہے صحیح ہے میں لائنیں بریک کر رہا ہوں تھوڑی تھوڑی تو میں نے کہا کہ بھائی صحیح ہے تو میں نے ٹرنری آپریٹر کا جو پہلی والی ویلیو تھی جو وہ اپنی جگہ پہ رکھی لیکن اس کے بعد کولن لگا کے کولن کو بھی موف کروا دیتا ہوں کولن لگا کے جو دوسری ویلیو لکھنی تھی وہاں پہ میں نے پورا کا پورا ایک ٹرنری آپریٹر لگا دیا ٹھیک ہے جس سے کیا ہوئا ہے کہ وہ ایلز ایف والا کام اس سے ہم اچیف کر پا رہے ہیں اچھا اب اگر اگر پی ایک ہے تو پاکستان کر دو اور لاسٹ میں اگر میں چاہوں تو یہاں پہ مزید جتنے چاہوں ٹرنری آپریٹر لگا سکتا ہوں چین سٹیٹمنٹ بنا سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن فیلحال میں کیا کر دیتا ہوں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں سم ادھر ٹیم ٹھیک ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے کسی نہ کسی پوائنٹ پہ آگے یہ تو لکھنا ہوتا ہے کہ بھئی سم ادھر ٹیم تو میں نے یہاں پہ بتا دیا کہ بھئی سم ادھر ٹیم واندھر میچ اور اس کا میں ذرا پیٹرن سیدھا کر دوں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہ سٹیپ بائی سٹیپ بائی سٹیپ ہو گیا اور اسی طرح ہی ہم جتنا اس کو آگے بڑھاتے جائیں گے نا یہ سٹیپ سے اس کے موو ہوتے جائیں گے مزید آگے صحیح جی تو یہ ہم نے اگر چین سٹیٹمنٹ بنا نی ہے ایلزف کر کے لگانا ہے تو ہم ایسے کر کے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں نے واپس سے روک دیا اچھا یہ ہمارے پاس ان لائن کی ایک اور سٹیٹمنٹ ہے ٹھیک ہے ان لائن کی ایک اور سٹیٹمنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر ان لائن کا اصل جو benefit ہے نا جو ترنری operator کا وہ یہی ہے کہ اس کو ان لائن لکھا جا سکتا ہے تو میں نے کہا کہ let age equals to 30 یہ یوزر کا input ہے ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ ہم نے ابھی ہاتھ سے لکھ دیا لیکن actual میں یہ یوزر کا input ہے ریزلٹ آن سکرین اور ریزلٹ آن سکرین میں یہ پورا کا پورا ایک میں نے اس سکس کا ٹیمپلیٹ لکھا واہ ہے اب اس سکس کے ٹیمپلیٹ میں مجھے کیا لکھنا ہے کہ کینڈیڈیٹ اس اور اس کے بعد مجھے یا تو ینگ لکھنا ہے یا تو اولڈ لکھنا ہے تو یہاں میں نے ٹیمپلیٹ بنا کے ترنری operator لکھ دیا اور میں نے کنڈیشن وہی سیم لگا دی جو اوپر میں لگاتا تھا یہاں پہ جو اوپر میں نے لگائی بھی تھی یہاں پہ جسٹ ٹرو فالس شو ہوتا تھا بٹ اب مجھے پورا جملہ بنا کے شو کروا ہے ٹھیک ہے اور یہی اس کا سب سے بڑا use ہے ہم اور چیٹ بارٹ میں یہ بہت امپورٹنٹ رہے گا ہمارے لیے تو میں نے کہا ینگ اور اولڈ تو یہاں پہ اکارڈنگ ٹو ڈس کنڈیشن یا تو ینگ پرنٹ ہو جائے گا یا تو اولڈ پرنٹ ہو جائے گا اور آلٹیمیٹل سکرین پہ جو ریزلٹ آئے گا وہ کیا یہ گا چیند ہے قینڈیشن اینگ çیں ڈس ایونگ آرہو گا اسے کر کے ریزلٹ juھ آرہوگا میرے پاس اس کو ذرا ریپرش کرتا ہے چیند دارہو کہ یہاں کنڈیلو ڈس کنڈیلو کریں جو اگر چیند ہے بارہو ایک track list یہاں پہ ہم دیکھیں گے چین گلہ لکھا جائے گا د کوئٹ ہمارے یہ کہتک اسم ڈریіє یوں�시 Premiere operator میں وہ سارے operators لگ سکتے ہیں جو if else میں لگتے ہیں اصل میں if else ہی ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن if else inline لگتا ہے یہ وہ بل sock in line اس طریقے سے if else کو استعمال نہیں کیا جا سکتا اس طریقے سے صرف ternary operator کو ہی استعمال کیا جا سکتا ہے تو اب ہم کیونکہ if else اور ternary دونوں ہم cover کر چکے ہیں تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں comparison operator کون کون سے استعمال ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے comparison operator ابھی لیس دن گریٹر دن ایکوال ٹو یہ تین تو ہم دیکھ چکے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ ہوتے ہیں کیا کامپیریجن آپریٹر اب ہم وہ دیکھنا شکریہ کرتے ہیں